اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور ریڈ سپارٹ بائیالوجی کے اندر ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ ٹاپک جس کے نام ہے جنیٹک بیسیس فور ورییشن یہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس چپٹر کے اندر اس ریڈ سپارٹ کے چپٹر کے اندر بہت سارے ایسی قویشنز ہیں جن کا تعلق آپ سے نہیں ہے جن کے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کی بک میں نہیں دیے ہوئی ہے جو آپ کی بک میں دیوی نالج سے سالو نہیں ہو سکتے تو دیکھیں گا ہم کی کون کون سی قویشن سالو کر سکتے ہیں کون کون سی قویشن جو ہیں وہ سالو کرنے چاہیے ہیں آہ ون بائی ون دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سب سے پہلا قویشن ہے اس چپٹر کا آہ ان من دی اے بی اے بی اے بی اے بلڈ گروپنگز دی آر کنٹرول بائی سسٹم آف ملٹیپل اللیل ہمیں بتا ہے ملٹیپل اللیلز ہوتی ہیں جو کہ اسے کنٹرول کرتی ہیں جرہا تھری ٹائپس آف اللیل ایک اللیل ہے جسے ہم آئی اے کا نام دیتے ہیں یہ اے آہ انٹیجن پروڈیوٹس کرواتی ہے ایک اللیل ہے جسے ہم آئی بی کا نام دیتے ہیں یہ بی انٹیجن پروڈیوٹس کرواتی ہے اور ایک اس ریسیسیو اللیل ہے آہ جو کہ کوئی انٹیجن پروڈیوٹس نہیں کر پاتی ٹھیک ہے تو یہ تین اللیلز ہیں جب بھی دو سے زیادہ اللیلز ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ملٹیپل اللیلز اچھا بھئی اب situation کیا ہے a man of blood group A ایک شخص ہے ایک مرد ہے اس کا blood group A ہے وہ شادی کرتا ہے ایک ہاتھون سے جن کا blood group B ہے and they have one child which one of the following statement about the child's blood is correct جو husband ہے اس کا blood group A ہے جو wife ہے اس کا blood group B ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ بچے کا blood group ان میں سے کیا ہو سکتا ہے تو اس کا cross ہوتا ہے simple سا ہم نے جب blood group کیا تھا تو ہم نے وہاں پر بھی یہ cross کیا تھا chapter number 8 کے اندر تو بھئی جو husband ہے ان کا blood group ہے A اب A blood group جو ہے یہ دو conditions کے اندر ہو سکتا ہے یا تو دونوں alleles same ہوں گی دونوں alleles A کروانے والی ہوں گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک alleles A blood group کروانے والی ہو اور ایک alleles O blood group کروانے کے چکر میں ہو یعنی یہ والی antigen produce کروائے اور یہ والی نہ کروائے اب ظاہر اس میں سے جو dominant ہے وہ A والی ہے تو blood group دونوں conditions میں A ہوگا تو یہ condition homozoic کیسا یہ condition heterozygous ہے دوسری جو خاتون ہے ان کا blood group B ہے اور اس کے اندر بھی again دو condition ہو سکتی ہیں یا تو condition ہوگی homozoicous دونوں alleles جو ہیں وہ blood group B کروانے والی ہوں گی اور دوسری condition یہ ہے کہ یہ heterozygous ایک alleles blood group B کروانا چاہے اور ایک alleles نہ کوئی antigen produce کروانا چاہے یعنی وہ blood group کی طرف لے جانے کی کوشش کرے لیکن اس situation میں جیت B blood group کروانے والی کی ہوتی ہے تو blood group B ہو جاتا ہے اب دیکھیں ان کیس اگر یہ اور یہ شادی کریں اگر یہ والی condition ہو کہ یہ دونوں homozoicous ہو تو بچے کا صرف ایک ہی blood group ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے A آئے گا یہاں سے A آئے گا اور یہاں سے B آئے گا ہر situation میں تو ان کے ہزار بچے بھی اگر ہوں گے اچھا بھئی ان کیس اگر ان کی شادی ہوتی ہے یہاں سے homozoicous ہو جو husband ہے وہ homozoicous ہو اور جو خاتون ہے وہ heterozygous ہو اس condition میں خالی بچوں کا blood group AB ہوتا اس condition کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے A آئے گا اور یہاں سے B آئے گا تو ایک condition میں blood group ہوگا AB لیکن دوسری condition میں یہاں سے A آئے گا اور یہاں سے یہ کروانے والی جین آئے گی وہ کروانے والی علیل آئے گی تو اس condition میں blood group چونکہ جیتے گا کون A تو یہ دو طرح کے blood group بن سکتا ہے تو یہ دونوں situation ہم نے دیکھ لی اب ہم دیکھیں اس والی کی situation اگر اس کی اور اس کی شادی ہوتی ہے یعنی husband ہو heterozygous اور جو wife ہو وہ homozygous ہو تو یہاں سے ایک بار تو A والا آئے گا ایک بار B والا آئے گا تو کچھ بچوں کا blood group AB ہوگا اور دوسری condition میں یہاں سے B والی علیل آئے گی یہاں سے O والی تو جیتے گی B تو اس condition میں blood group B بنے گا last situation کیا رہ گئی کہ یہ دونوں کیا ہو دونوں heterozygous ہو یہ بھی heterozygous ہو اور یہ بھی heterozygous تو ایک condition میں تو A اور B بنے گا ٹھیک ہے ایک condition میں یہاں سے A والی علیل آئے گی یہاں سے O والی آئے گی تو blood group A ہو جائے گا تیسری condition میں کیا ہوگا یہاں سے B والی آئے گی اور یہاں سے O والی آئے گی تو blood group B ہو جائے گا اور چوتھی condition میں یہاں سے O والی علیل آئے گی یہاں سے B O والی آئے گی تو blood group O ہو جائے گا تو ہم نے چاروں situations دیکھ لیں اب ذرا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس situation میں it could only be group a ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اگر تو only ہوگا تو وہ a b ہوگا in case اگر دونوں کے دونوں کیا ہوں دونوں کے دونوں homozygous ہوں تو a b ہو سکتا ہے صرف a نہیں ہو سکتا تو یہ incorrect ہو گیا it could only be group a اور group b ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو صرف a b ہوگا یا پھر a condition کے اندر a b کے ساتھ a تھا a condition میں a کے ساتھ جو ہے وہ a b تھا اور چوتھی condition میں چار ہوتے ٹھیک ہے تو a اور a b والی کوئی situation نہیں تھی ایک situation ایسی تھی کہ اس کے اندر a b ہو سکتے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ homo ہے یا ہیٹروزائگس ہے تو ہمیں ساری situations نکال لیں تو ساری situations نکال لیں کے بعد ہمارا جو answer بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چارہ میں سے کوئی بھی blood group آ سکتا ہے کیوں کیونکہ اگر دونوں ہیٹروزائگس ہوئے تو ہر طرح کا blood group بچوں کے اندر پروڈیوز ہو سکتا ہے now in domestic cats the genes for yellow fur color and black fur fur color are an allergic pair which are sex link ٹھیک ہے and co-dominant تو یہ جو yellow color produce کروانے والی یہ جو color کی ہے fur color کی جو genes ہیں یہ sex link یعنی یہ sex chromosome پر موجود ہوں گی اور اس میں دو ورائٹی ہمارے پاس ایک yellow کروانے والی ہے اور ایک black کروانے والی ہے ٹھیک ہے and they are co-dominant co-dominant کا مطلب یہ ایک دوسرے کے اوپر dominant نہیں ہوں گے بلکہ یہ اپنا ساتھ effect شو کریں گے now when black females are mated with yellow males اب دیکھیں جب بھی sex link کی بات آتی ہے تو آپ کے sex chromosome جو ہیں وہ involve ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے male اور یہ ہے ہمارے پاس female female ٹھیک ہے اللہ تو male جو ہے وہ ہو گیا x اور y اور female جو ہو گئی وہ ہو گئی x اور x ٹھیک ہے اب جو female ہے وہ ہے black ٹھیک ہے تو black female کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہم black کے لئے use کر لیتے ہیں b capital b اور yellow کے لئے use کر لیتے ہیں capital y کیونکہ کوئی dominant recessive نہیں ہے دونوں برابر ہیں تو دونوں کے لئے الگ الگ alphabet تو یہ ہو گیا x b x b اور male جو ہے وہ ہے yellow تو چونکہ یہ sex link ہے sex link میں usually یہ ہوتا ہے کہ x chromosome کے اوپر gene ہوتی ہے y کے اوپر نہیں ہوتی تو اس کے پاس صرف ایک capital y موجود ہے جو کہ x کے اوپر ٹھیک ہے جی ان کا جب cross کروایا تو یہ پوچھ کہا رہے ہیں when black females are mated with yellow males which is the following is the expected proportion of heterozygote heterozygote کون ہے heterozygote وہ ہوگا کہ جس کے پاس ایک alleal black والی ہو اور ایک alleal yellow والی ہو تو ہم نے find out کرنا ہے کہ کتنے percent heterozygous نکلیں گے cross کروا سیمپل سا یہ آپ کا box بنتا ہے ایک طرف ہم male کی gamits دے لیتے ہیں x کے اوپر capital y لگا ہوا ہے دونوں جگہ ٹھیک ہے تو ہمیں find out کرنا ہے کہ کتنے percent ایسے آتے ہیں کہ جن میں دو ایکس ہوں سب سے پہلی بات ایک ایکس کے اوپر capital b ہو اور ایک ایکس کے اوپر capital y ہو ٹھیک ہے تو پہلا cross دیکھیں اگر آپ تو x اور x آ گیا ٹھیک ہے ایک کے اوپر capital b ایک کے اوپر capital y آ گیا تو یہ ہیٹروزائگس ہے پھر آ گیا یہ x اور x ٹھیک ہے capital b اور capital y اب باقی جو دو بنیں گے اس میں ہیٹروزائگس condition ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس میں ایک ہی علیل ہے اس میں دوسری علیل ہے ہی نہیں تو یہ کتنا percent ہوا اگر چار بچے بن رہے تو یہ چار کا half ہے ٹھیک ہے چار میں سے دو یہ بنتا ہے 50% بلیک ہوگا اور کچھ فر کلر یلو ہوگا ٹھیک ہے باقی بچے جو ہیں ان میں سے کیسے ہوں گے بھئی ادھر سے اگر آپ دیکھیں کہاں گیا ہاں ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بنے گا x اور y capital b اور یہ بنے گا x اور y capital b ٹھیک ہے تو یہ mail ہیں یہ ایسے بنیں گے جن کا بلیک کلر ہوگا چونکہ یہ x لنگ ہے دیکھیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے co dominance پڑھا تھا اور اس co dominance کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ red اور white کو cross کروائیں تو پہلے تو pink آتے ہیں اور جب آپ pink کروائیں تو 1 2 1 1 آتے ہیں تو وہ condition different ہے اس کے اندر جو ratio آرہے وہ different ہے یہاں آپ کو ratio نہیں ملے گا اس کے 2 reasons ہے number one reason یہ ہے sex linked ہے number one reason یہ sex link ہے sex link ہوتی ہے تو 2 alleles نہیں ہے اس کے پاس ایک gene موجود ہے جو کلر کو کنٹرول کریے جبکہ اس کے پاس 2 genes موجود ہے جب جو کلر ہوگا آپ کلر 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 ملے گا جبکہ جو male آپ نظر آرہے سیف ایک کلر کے نظر آرہے بکاوز یہ gene autosome پر نہیں لگی بلکہ sex phromosome پر لگی ہے now this is a very long question اور یہ آب ہی چکا ہے اس کے اندرے نے کیا دیا بھئی دو پلانٹس ہیں اور دونوں پیور بریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ان کے پاس جو دونوں genes ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں دونوں alel same طرح کی ہیں پیور بریڈنگ پلانٹ ہے with dominant phenotype of character پی چکے تو یہ ہمارے پاس plant number one ہے اس کے پاس پی والا character ہے وہ dominant ہے ایک character پی ہے اور ایک character کیوں ہے تو پی کو آپ لے لیں for example leaves کا color چکے تو ہم سمال پی سے شو کر لیتے اور دوسرا character ہے کیوں ٹھیک ہے تو کیوں جو ہم لے لیتے ہیں وہ لے لیتے height کوئی بھی character آپ suppose کر لیتے تو height بھی دو طرح کی ان کے پاس tall height ہے اور dwarf height height dominant character ایسے ہم capital Q سے represent کر رہے اور جو dwarf فائٹ ہے وہ recisive character اس کو ہم small Q سے represent کر رہے تو جو پہلا plant ہے نا وہ dominant phenotype رکھتا ہے پی کے لیے پی جو ہے یہ والا feature ہے کیا کہتے ہیں color والا feature ہے تو اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں capital P اس کے پاس ہے ٹھیک جی اور چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ pure breeding plant ہے homozygous ہوں گے اس کے پاس دونوں allele ہوں گے capital P اور capital P پی اس کا ہو گیا ہے یہ dominant ہے پی پہلا plant اور recessive ہے اس کے لیے and the recessive phenotype of character Q اس کے پاس جو 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 جن جو کے height کو control کر رہی ہیں وہ دونوں recessive والی alleles موجود ہیں اور یہ جو دوسرا plant ہے یہ کیا ہے another pure breeding plant جو کہ recessive phenotype رکھتا ہے character P کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے پاس small P اور small P ہے اور dominant phenotype رکھتا ہے character Q کے لیے تو اگر میں آپ سے پوچھو کیسے door اور یہ کیسا نظر آئے گا یہ نظر آئے گا ہمارے پاس yellow tall ٹھیک ہے آگی کیا ہے بھئی the offspring of this ان دونوں کو cross کروایا اس کے بعد کیا ہوا اس کی جو offspring بنی ان نے اس cross کروایا with the double homozygous recessive یعنی اس کے cross کرنے سے جو بچے پیدا ہوئے اس کو انہوں نے cross کروایا وہ بچے میں یہاں بناؤں گا اس کو انہوں نے cross کروایا double homozygous recessive کے سال homozygous recessive homozygous recessive یعنی دونوں character کا recessive یعنی small p small p small q small q یعنی ہماری situation میں یہ plant کیسا نظر آئے گا yellow small p represent sigus کے ساتھ cross کرواتے ہیں phenotypically dominant کو تو وہ test cross ہو رہا ہوتا ہے جب انہوں نے cross کروایا تو اس کے نتیجے میں ریزلٹ کیا ملے ان میں 22 plant جو ملے وہ تھے phenotypically dominant for p and recessive for q p والے feature کے لیے dominant تھے اور q والے feature کے لیے recessive تھے یعنی کس طرح کے ملے parent number one کی طرح دیکھیں آپ کا جو parent number one تھا وہ phenotypically dominant تھا p اور recessive q کے لیے تو 22 plant جو ہے پچوں میں اس طرح کے ملے اس کے بعد پانچ plant آپ کو ملے کس طرح کے جو dominant تھے p کے لیے اور q دونوں کے لیے دیکھیں ایسا کوئی parent نہیں تھا پہلا parent کیسے تھا جو کے ایک کے لیے dominant p کے لیے dominant اور q کے لیے recessive تھا دوسرا parent جو پی کے لیے recessive اور q کے لیے dominant تھا ابھی جو آپ 5 بچے ملے ہیں وہ دونوں کے لیے dominant ہے ایسا کوئی بچہ ایسا لیے یعنی یہ والی condition ہے تو بیسی کے لیے 22 اور 24 یہ ایسے مل رہے ہیں آپ کو جو parent کی طرح کے ہیں اور 5 اور 4 آپ کو ایسے مل رہے ہیں جو کے new varieties آرہی ہیں اب انہوں نے پوچھا کیا ہے اس cross کے بعد انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ یہ جو ریزلٹ آپ کو ملا ہے جو ریشو ملا ہے یہ کس ٹائپ کی لیے ملٹیپل اللیلز ہوتی ہیں یہ بھر ایک کرکٹر کے لیے دو ہی اللیلز ہیں یہ بھر ہم نے دیکھا کلر کے لیے دو طرح کی ورائیٹی ہیں گرین اور یلو اگر میں ایک ایک اور ایڈ دائے ہائیبریٹ کروس کے اندر ہی انڈیپنڈنٹ سیگریگیشن ہوتی ہے اگر یہ انڈیپنڈنٹ گئے ہوتے تو آپ کو ریشو ملتا وہ ریشو ملتا یا آپ کو ریشو ملتا وہ ریشو ملتا اگر یہ بلکل انڈیپنڈنٹ ہوتے بلکل اپنی مرضی سے گئے ہوتے تو آپ کو چار ورائیٹی بلابر ملتی چونکہ آپ کو ایک طرح کے پلانٹ زیادہ مل رہے ہیں اور وہ کیسے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے پیرنٹ پائے جا رہے تھے یعنی dominant for p and recessive for q اس طرح کے 24 ملے اس کا مطلب یہ ہے جو پی والی dominant والی ہے اور q والی recessive والی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ linked ہے جہاں جہاں capital پی جاتا ہے وہاں small q جاتا ہے جہاں جہاں small پی جاتا ہے وہاں capital q جاتا ہے جب بھی آپ کو اس طرح 24 مل ہوتا جہاں capital پی جائے وہاں capital q تو آپ کو یہ دو والی ورائیٹی نہیں ملتی یہ والا plant ایسا ہے جو دونوں کے لئے dominant ہے capital b capital q اس طرح کی ورائیٹی آپ کو اس لئے مل لئے کیونکہ یہ جو لنکیج 100% نہیں ہے جو پلانٹ ہے جنو ٹائب فینوٹیپک فیچر آف من can be افیکٹی only by the genotype تو بیسکلی یہ پوچھنا رہے ہیں کہ ان میں کون سا فیچر ہے جو صرف اور صرف جین سے کنٹرول ہوتا ہے یعنی اس کا انفلوئنس انوائرمنٹ پہ اس کا انوائرمنٹ اس پہ انفلوئنس نہیں ہوتا ٹھیک ہے انوائرمنٹ انہریڈنس پڑھا چیپٹر نمبر ایٹ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ایسی characters ہیں جنہیں ہم ملٹیپل جین ہوتے ہیں نورملی آپ دیکھتے ہیں کسی کرکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس دو جین ہوتے ہیں جو ہمارے ہوملوگس کروموزوم پر لگی ہوتے ہیں یہ جن کے لیے دو جین ہوتے ہیں بلکہ بہت ساری جین ہوتے ہیں جو مل کر کتنی ہائٹ ہوتے ہیں جب آپ کچھ دو طرح کے لوگ نہیں ملتے جو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو ملتی ہے ڈیفرن ہائٹ ملتی ہے بکاوز ڈیفرن جین ہیں جو مل کر اپنی پروڈکشن دیتی ہے جیتنی زیادہ جین ہائٹ کو پرویوٹ کروائیں گی زیادہ ہائٹ ہوگی کسی میں تھوڑی کام ہے تو کسی میں اور کام ہائٹ کسی میں بلکل ہی نہیں تو اس کی بہت چھوٹی ہائٹ تو اس طرح سے ہوتا ہے سیمیرلی انٹیلیجنس میں بھی دو طرح کے لوگ نہیں ملتے ایسا نہیں ہے میری طرح کے آپ کی طرح کے دم لوگ ٹھیک ہے میری طرح کے انٹیلیجنس آپ کی طرح کے دم لوگ ہو ڈھر ڈیفرن ٹائپس انٹیلیجنس اگر آپ دیکھتے تو ایک رینج کے اندر ہوتا تو یہ ایسی کریکٹر جنہیں جنہیں ہم کنٹینیس ہی ویرین ٹریٹ کہتے ہیں یہ وہ گیریکٹر ہے جن کے لئے جین بھی رسپونس بل ہوتی ہیں اور انوارمنٹل انفلوینس بھی ہوتا ہے فار اگزامپل ہائیٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہائیٹ جو خالی جنیٹک نہیں ہوتی بلکہ آپ کی ڈائیٹ پر جا کے دیکھیں گے پلانٹس کے اندر کچھ اگزامپل ہے نمبر آف سیڈ آف لارز آف روٹ آف 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 ملک آف آف اگز تو یہ کچھ پولی جین کرکٹر کہل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بچ گیا ہمارے پاس وہ ہے نمبر آف ڈیفرنٹ بلڈ گروپ انٹیجن اب جو بلڈ گروپ ہے آپ کا وہ خالی جنیٹک جو ہے نمبر جنیٹک لی ڈیسائید ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اے انٹیجن والی جین تو بلڈ گروپ اے ہوگا چاہے آپ یہاں رہیں چاہے دوسر ملک پہ رہیں چاہے آپ زمین کے اندر رہیں چاہے دیکھ لیتے ہیں اس کوئیشن کو بیسکلی اس میں بتایا گیا ہے کہ نورٹ امریک کی ایک فش ہے اس کے پاس دو حلیل ہیں ایک کو پی سے ریپریزن کی ایک کو کی سے یہ کنٹرول کرتی ہے سنتیس آف وائٹل انزائم وائٹل انزائم وہ انزائم ہوگا جو زندگی کی سروائیول کی اور انزائم بتایا کہ اس سے انزائم بنتی ہے جن کی ڈیفرن ایک ایک ڈیفرن ڈیفرن تیمپیٹری ٹھیک ہے بیسکلی تین طرح کی فش ہے ایک کے پاس دونوں اللیل وہ پی والی ہیں ایک کے پاس دونوں اللیل کیوں والی ہیں اور ایک کے پاس ایک پی والی ہے اور ایک کی والی ہے اب یہ انزائم پروڈیوز کرتے ہیں جن کے دیفرن تیمپیچر کے اوپر ایک تیمپیٹی ملتی ہے فار ایک ایک تیمپیچر کی رینج دی ہوئے 0 ڈیگری 10 ڈیگری 20 ڈیگری اس طرف جو انزائیم کی اکٹیویٹی ہے اس طرف انزائم کی کرتے ہیں اس کی اگر آپ ایک تیمپیچر ہے اس کو سیدھا لے جاتے ہیں جب تیمپیچر ہے اراؤن 10 اور 0 کے درمیان یہاں پہ 5 ڈیگری ہوگا تو اس کی ایک زیادہ ہے اور جیسی جیسی تیمپیچر بڑھ رہا ہے اس کی ایک تیمپیچر ہو رہی جب تیمپیچر اگر میں بیک وڈ جاؤ میں اگر اس طرف جاؤ تو تیمپیچر کم ہونے سے اس کی ایک تیمپیچر بڑھتی جا رہی ہے سیکنڈ جو جی نو ٹائپ والے ہیں جن کا کیوں کیوں جی نو ٹائپ ہے ان میں اگر آپ دیکھیں تو جب بیسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ آرہی ہے کس پہ ون ایکٹیویٹی جو آرہی ہے ہائی ڈیمپیچر پہ 40 والے ڈیمپیچر پہ یعنی تیمپیچر اب اگر میں کم کروں تو تیمپیچر کم ہونے سے ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اس کی ایکٹیویٹی ڈیکریز ہوتی ہے جو پی اور ہائیر ٹیمپیچر کے اوپر بھی کم ہے جبکہ میڈل ٹیمپیچر تقریبا یہاں سے لے کر 30 ڈیگری اس کے درمیان اس کی ایکٹیویٹی جو ہے اب انہوں نے پوچھا کہ اگر اینویل ٹیمپیچر مین اینویل ٹیمپیچر یعنی کسی جگہ سال بھر رہے آراؤنڈ 5 ڈیگری سیلسیس رہے تو ان میں سے کون سی بات ہے جو کہ ٹھیک ہوگی چار آپ پی 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 جو پی سیلیکٹ کی جائے گی جنیٹکس کے اندر سمجھ لیں آپ نے پڑھا ہے کہ جس کے پاس بیٹر کیریکٹرز ہوتے ہیں نیچر انہیں سیلیکٹ اسے کنٹرول ہوگا تو اگر بیٹر کیریکٹر کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب بیٹر کیریکٹر پی جینز کو یا بیٹر کیریکٹر پی کرنے والی جنیٹ کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہا ہے ان میں سے کون سی الیل کو سیلیک کیا جائے جائے یعنی اس کو کم جو ہے وہ پروپیگیٹ کروایا جائے گا اب اگر آپ اور کریں تو 5 ڈگری کے اوپر اینویل تیمپریشر کتنا رہ رہا ہے کہیں کا 5 ڈگری تو 5 ڈگری کے اوپر آپ دیکھیں کہ بیسٹ ایکٹیویٹی کس کیا جن کے پاس دونوں کیوں تھے ان کی بیسٹ اسی جگہ کا تیمپریچر ہائی رہے گا تو وہاں پر کون سی الیل کو سیلیک کیا جائے گا کیونکہ ہائیر تیمپریچر کے اوپر بیسٹ ایکٹیویٹی شو کرتی ہے الیل پی لوور تیمپریچر کے اوپر بیسٹ ایکٹیویٹی شو کرتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر الیل کو نہیں کیا جائے گا الیل پی بی کم ڈومین ڈومین ڈیو 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 ایسا نہیں ہوتا کس جو بھی ڈومین ڈیو 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 اگر آپ 5 ڈیو پر دیکھیں تو ہیٹرو ڈیو 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 of hairs on the upper epidermis لیفز کے اندر آپ کی جو اوپر والی لیر ہوتی ہے اپر اپر درمیس کہلاتی ہے اس پہ ہیرز موجود ہوتے ہیں کچھ پلانٹس کے اندر it is believed to be determined entirely by a single pair of allele ٹھیک ہے نورمال سی بات ہے ایک pair of allele ہے ہمارے بچے نہیں دو ورائٹیز ہیں which shows incomplete dominance اب incomplete dominance جب اس نے کہا تو دو ورائٹی نہیں ملیں گی ہمیں allele تو دو ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے جو فیچرز ہمیں نظر آئیں وہ دو سے زادہ ہوں now which of the following is maximum number of different hair densities consistent with the view that environmental factors have no influence ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے high density ٹھیک ہے ایک allele جو ہے نا وہ کیا کروا رہی ہے high density اس کو ہم capital S سے represent کر لیتے ہیں اور ایک ہے ہمارے پاس جو produce کروا رہی ہے low density یعنی upper epidermis پہ کم بال اور زیادہ بال ٹھیک ہے اب چونکہ incomplete dominance ہے تو کوئی dominant کوئی recessive نہیں ہے تو ہم نے الگ الگ suppose کر لیتے ہیں اب اگر آپ ایک plant کو cross کروائیں کہ جس کے پاس high density والی jeans ہو زیادہ hair produce کروانے والی اور اس کو cross کروائیں low density والی کے ساتھ تو پہلی جو ایفن جنریشن بنے گی اس کے اندر ایسے plant بنے گی جن کے اندر moderate ملے گا آپ کو یعنی کچھ areas پہ high کچھ areas پہ low density ملے گی کیونکہ دونوں کا effect جو ہے وہ شو ہوگا بلینڈنگ تو ہو نہیں سکتی اس condition کے اندر ٹھیک ہے تو دونوں کا incomplete dominance اور co dominance کو کبھی کبھی یہ لوگ آم اور لیپ کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں ایک ہی درم کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں سے high density high density hair produce کروانے والی علیل ہے یہاں سے low density کچھ پیچز آپ کو نظر آئیں گے high density والے کچھ low density والے اور جب آپ دو ان کو ایفن جنریشن والے کو cross کروائیں گے تو آپ کو تین طرح کی variety ملیں گی ایک وہ جو high density والے ہوں گے ایک وہ جو low density والے ہوں گے اس کو میں نے ڈی کیوں لکھا اس کو لکھنا چاہیے تھا خیر اور ایک وہ ہوں گے جو کہ درمیان میں ہوں گے تو تین طرح کی varieties جو ہیں وہ produce ہوں گے جس طرح آپ red اور white flower کو جب cross کرواتے تو f2 generation میں red بھی ملتے بتاؤنا چاہیے انتمالوجس کیسے کہتے ہیں آپ نے chapter number 10 جو ہے first year biology میں پڑھا ہوگا انسیکس کی study کو انتمالوجی کہتے ہیں تو انتمالوجس جو ہے اس نے collect کیا کیا بھئی ایک habitat سے اس نے چار طرح کے black white red lady bird beetle جو ہے اس کا scientific name دیا یہ collect کیا now each of the forms were of both sexes دونوں طرح کے gender ملے اسے male female اور یعنی black میں white میں red میں اور when cross together with other color forms یعنی black کو red کے ساتھ cross کر وایا red کو white کے ساتھ کر وایا تو produce کیا fertile offspring اب produce کیا fertile offspring کا مطلب کیا ہے اگر دو کو cross کر وا جائے اور ان سے fertile انہی تین تین colors کے black white اور red without intermediate یعنی کوئی ایسا بچہ نہیں تا جو آدھا black اور آدھا red کوئی ایسا بچہ نہیں تا جو آدھا red اور آدھا white کوئی ایسا بچہ نہیں تا جو نئی variety produced you just pink بن get what conclusion can be made from this investigation دیکھ ہوں گے the species has colored form that are continuously variable اب دیکھیں دو چیز سمجھ کچھ characters وہ ہوتے جو continuously variable ہوتے کچھ characters وہ ہوتے جو discontinuous variation show کرتے ریڈ ریڈ کے کچھ شیڈ جیسے آپ پولی جینک انہیرٹنس کے اندر پڑھا تھا ہماری skin color کے اندر skin color جو کہ continuous variation شو کر ہے کچھ 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 اس میں تھوڑا سا light ہوتے پھر سا light ہوتے پھر سا light ہوتے پھر بہت گھورے ہو جاتے ہیں یہ دوسرے کے ساتھ لنگ ہیں جو different color variety آپ کو نظر آرہی اگر ایسا ہوتا کہ کچھ انسان بلکل لال نظر آتے کچھ انسان بلکل black نظر آتے کچھ انسان بلکل yellow نظر آتے یہ discontinuous ہوتا کیونکہ اس میں different forms کے درمیان کوئی linked نہیں کوئی association نہیں یہاں پر بھی آپ کو نظر آرہ رہے کچھ black نظر رہے کچھ white red ٹھیک بھائی the color forms are influenced by environment and are not under ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ characters genetically controlled now genetically controlled characters and this discontinuous variation is contrasting features not that their association is light dark forms are different characters different colors next question which one of the following genotypes cannot occur amongst the offspring from a meeting between a person or blood group a blood group a a blood group b b b k k n k n k k so k i see is a y a اور بلڈ گروپ O کو انہوں نے شو کیا ہے O سے یعنی ہم جو شو کرتے ہیں وہ A کو شو کرتے ہیں جینو ٹپکلی شو کرتے ہیں کپیٹل اے لگاتے ہیں آئی کے اوپر بی کو شو کرتے ہیں بی لگا کے آئی کے اوپر اور او کو شو کرتے ہیں سمال آئی سے تو جس کا بلڈ گروپ A ہوگا اس کی ریفرنٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کے پاس دونوں A والی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یا اس کے پاس ایک علیل جو ہے وہ اے والی اور ایک علیل او والی ہو سکتی ہے سیمیلرلی بی کے اندر بھی دو ورائٹیز ہوتی ہیں جبکہ او کے اندر صرف اے کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے پاس دونوں علیل او کروانے والی ہیں آپ دیکھیں جب آپ کروائیں گے جس کا بلڈ گروپ اے ہوگا اور جس کا بلڈ گروپ بی ہوگا تو ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ دونوں ہیٹروزائگس ہیں ہیٹروزائگس کا مطلب ہیٹروزائگس کا مطلب اس کو ہم لے رہے ہیں اس کے پاس اے کلیل اے والی ہے اور اے کلیل او والی ہے اس کے پاس بھی اے کلیل بی والی ہے اور اے کلیل کو والی ہے جب آپ انہیں کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں چاروں طرح کے بلڈ گروپ آ سکتے ہیں جب یہ اور یہ ملیں گے تو بنے گا اے اور بی اب میں یہاں سے اس کو اے سے رپریزن کر رہا ہوں یہاں سے بی سے جب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا اے کے ساتھ او جب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا بی کے ساتھ او اور جب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہ بنے گا او کے ساتھ او او تو اس condition کے اندر یہ چار طرح کی varieties produce ہو رہی ہیں اے بی اے او بی او اور دول او یہاں پر کون کون سی ہیں بھئی اے بی ہے بلکل بن رہی ہے اے او ہے بلکل بن رہی ہے بی او ہے بلکل بن رہی ہے یہ والی جو variety ہے یہ نہیں آسکتی اس کا reason یہ ہے کہ اس کا blood group اے ہے اس کا blood group b یہ پروڈیوز کرنے کے لئے دونوں کے پاس اے انٹیجن ہونی چاہیے یہ تب آ سکتی ہے جب دونوں کا بلڈ گروپ اے ہو یا یہ تب آ سکتی ہے جب ایک کا بلڈ گروپ اے ہو اور ایک کا بلڈ گروپ اے بی ہو تو یہاں سے بھی اے آ جائے گا یہاں سے بھی اے آ جائے گا تو بچے کا بلڈ گروپ دبل اے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی oh my god کتا لمبا کوئشن ہے in mice the gene for ڈیپل کوڈ ٹھیک ہے we don't care what is ڈیپل but it's a variety اس کو capital D اس کا مطلب یہ dominant feature ہے and it's recessive allele the gene for a plane coat اس کو small d اس کو رپریزن کیا ہے تو ایک feature جو ہے وہ ہے کوٹ کلر کوٹ یہ کلر کیا ہے یہ ہے جو بھی ہے کوٹ کا جو فیچر ہے یہ دو برایٹیز ہیں ایک ڈیپل ہے اور ایک ڈیپل ہے چھے کہ کلر نہیں ہے کچھ ٹائپس ہیں ڈیپل کو ہم capital D سے رپریزن کرتے ہیں اور plane کو ہم small d سے رپریزن کرتے ہیں they are located on x chromosome it means they are sex link ٹھیک ہے جی اور صرف x chromosome کے اوپر ہے تو آپ جو ہے نا اگر آپ نے ہیمو فیلیا پڑا ہے اگر آپ نے color blindness پڑی ہے تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اس کا result ٹھیک ہے جی اچھا اب آجائیں the gene for straight whiskers and its recessive allele the gene for bent whiskers دوسرا جو character ہے وہ ہیں whiskers تو whiskers کی دو varieties ہیں ایک ہے straight اور ایک ہے bent ٹھیک ہے اب اس میں سے جو dominant ہے وہ straight whiskers ہیں اور اسے انہا رپریزن کیا ہے capital W سے اور جو recessive ہے اس کو انہا نے رپریزن کیا ہے small w سے ٹھیک ہے جی whiskers basically وہ hair ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے animals کے face پہ ہوتے ہیں جیسے کہ billی کے جو بال آپ کو نظر آتے ہیں face پہ جو اس کی موچھیں ہوتے ہیں وہ whiskers ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب انہوں نے کیا کیا اچھا یہ ہے autosomal ٹھیک ہے یہ والا جو character ہے یہ sex chromosome پر اور یہ والا جو character ہے یہ autosomal ہے اب انہوں نے لیا ایک male mouse ٹھیک ہے جس کا code جو تھا وہ plane تھا اور جس کے جو whiskers تھے وہ bent تھے اور یعنی اس کے اندر دونوں recessive character ہیں plane code جو ہے وہ recessive character ہے اور bent whiskers جو ہیں وہ سیم فی میل ہاں انہوں نے اسے cross کروایا ہے وہ سیم فی میل اور اسے جو بچے پیدا ہوئے ان کی یہ فینو ٹائپس ہیں تو کچھ بچے پیدا ہوئے جو کہ ڈیپل تھے ان میں میل فی میل دونوں تھے اور کچھ کے straight whiskers سے کچھ کے bent whiskers سے similarly کچھ کے اندر plane female plane جو ہے وہ coat والے male female پیدا ہوئے جن میں سے کچھ کے straight اور کچھ کے bent whiskers سے انہیں ساری ورائیٹیز جو ہیں وہ آگئے اب انہوں نے کیا دیا بھائی اگر یہ x d جو ہے وہ represent کر رہا ہے x kromosome کو جس کے اوپر ایک ڈیپل کوٹ کی علی لگی ہوئے اور x small d ریپریزن کر رہا ہے ایک x کو جس کے اوپر plane کوٹ کی علی لگی ہوئے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں genotype بتا دیں female parent دیکھیں this is a very interesting question and it's a very difficult question اگر آپ پہلی بار میں یہ question solve کریں دیکھیں سب سے پہلے دیکھ لیں mail کے بارے میں بتایا کہ mail mouse اس کا code جو plane تھا اب آپ کوٹ کی جن کس پر لگی ہوئے x chromosome پہ اس کے پاس x chromosome ہے ایک تو اس کے پاس x ہوتا جو دوسرا جو اس کا feature بتایا اس کے جو whiskers ہیں وہ bent ہے اب whiskers جو ہے اس کی gene لگی ہے autosome کے اوپر تو ہم خالی لکھیں گے w اور bent whiskers کو small w سے represent کیا ہے تو اس کے پاس small w ہے اور small w ہے یہ ہو گیا mail ٹھیک جی اس کا cross کروایا ہے کس کے ساتھ female کے ساتھ اس کا cross female کے ساتھ کروایا اچھا اب female کے ساتھ اگر cross کروایا ہے تو اس کے نتیجے میں multiple offspring جو ہیں وہ پیدا ہو ہیں اور offspring کو دیکھ کے آپ کو بتانا ہے کہ اس female کا جو جی نو ٹائپ ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اب اور کریں یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ساری variety کے نظر آ رہے پہلا خیال جو آپ کے mind میں آتا ہے کہ اگر ساری variety کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب جو female ہے اس کے پاس جنز وہ جنز موجود ہوں جو male کے پاس نہیں ہے ایک تو وہ ہوں گی اور دوسرا وہ بھی موجود ہوں جو male کے پاس ہے یعنی اس کے پاس دونوں طرح کی variety ملے گی آپ جب بچے آپ کے ہر طرح پیدا ہو رہے ہیں لیکن آسان طریقے سے کرنا ہے تو پہلے وہ character دیکھتے ہیں جو اس پر لگا ہے سیکس کروموزوم پہ لگا ہو کوٹ ٹھیک ہے اب کوٹ کے اندر آپ دیکھیں تو میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ مدر کو دیکھ سن کے بارے میں بتا سکتے تو یہاں پر بھی آپ male جو produce ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ ان کی مدر کے بارے میں بتا سکتے اب سب سے پہلے ہم کوٹ کی بات کرتے تو آپ کو نظر آرہا ہے سب سے پہلے male دیکھ لیں کہاں کہاں چارجر کا male اس میں سے یہاں پر ہمارے پاس یہ دو male جو ہیں یہ ڈیپل ہیں آپ دیکھیں male کے پاس y chromosome آتا ہے وہ آتا father سے جب کی یہ جین کس پر لگی ہوئی ہے یہ والی جین لگی ہوئی x chromosome پہ اس کا مطلب مدر کے پاس جیسا x آئے گا male جو ہے وہ ویسا کوٹ والا ہوگا تو اگر ڈیپل male produce ہو رہے ہیں male ایسے جن کا کوٹ دیپل ہے تو یہ x مدر کے پاس مدر کے پاس ایک x جو ہے جس کے اوپر plane کوٹ والی لگی ہوئی کیونکہ y جو father ہے اس کے پاس سے y آئے گا مدر کے پاس x آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر دونوں طرح کے بچے پیدا رہے ہیں دونوں varieties آرہی ہیں اس کا مطلب female ہوگی ہیٹروزائگس آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کسی مدر کے جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں اس میں نارمل بھی آرہے ہیں دونوں ورائیٹیز آرہی ہیں اس کا مطلب مدر کیریئر تھی یہاں پر بھی اس کنڈیشن کو ہم یہاں تو بیماری نہیں ہے تو کیریئر نہیں کہیں گے کیریئر کا مطلب یہ ہی 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 ایک علی ایک طرح کی ہو اور دوسری دوسری طرح کی ہو تو یہ مدر اس کے پاس ایک دی موجود اور ایک دی دی دو اپشنز میں جو جو جنو ٹائپ دیا ہے وہ دونوں دی دی ہیں دونوں غلط ہوگئے اب ان دو میں سے ہمارا مال ڈبلو اب دیکھیں بچے جو پیدا ہو رہے نا وہ سٹریٹ وزکر والے بھی آرہے اب یہ میل کے پاس سے تو سٹریٹ وزکر آنی سکتا یہ کہاں سے آرہا ہے یہ فیمیل کے پاس آرہا ہے اگر بچہ پروڈیوز کرنا ہے کوئی بچہ اب اس میں میل فیمیل کا بات ہمیں پتہ لگ گئی اگر ہمیں بچہ پیدا کرنا ہے جس کے بینٹ وزکر زون تو ایک آئے گا فادر کے پاس سے تو ایک سمال و تو آرہا ہے فادر کے پاس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں سٹریٹ وزکر والے بھی ہیں اس بینٹ وزکر والے کو ایک تو ملا دوسرا مدر سے آئے گا مدر کا جو جی نو ٹائپ ہے وہ ہے ہیٹرو زائگر ایک سمال ڈی ہے اگر دونوں کیپیٹل والے ہوں سارے بچے جو پیدا ہوں گے کوئی بچہ بینٹ وزکر والا پیدا نہیں ہوگا اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ڈی ہے ٹھیک ہے اور ریسیسی والیل ہے دو پیرنٹس ہے ہیموفیلک سن دو پیرنٹس ہیں ایک بچے ہیموفیلک ہے چل بھائی کہاں گیا ہیموفیلک سن آن نارمل سن ٹھیک ہے اب دیکھیں یہی پر میں بکڑ لیا کہ جو جی نو ٹائپ ہوگا یا مدر کا جی نو ٹائپ ہوگا ایکس کروموزوم ہوتے ہیموفیلیا تب ہی ہوگا جب اس کے پاس دونوں ایکس کروموزوم کے اوپر ہیموفیلیا کروانے والی ہوگی اور اوبیس سی بات ہے جب اس کے پاس دونوں آرہی ہیں تو ایک فادر سے آئے گی اب سب سے پہلے دیکھیں سن کو دیکھیں سن میں سے آدھے جو ہیں وہ نارمل ہیں اور آدھے ہیموفیلک ہیں تو مدر ہیٹروزائیگس ہوگی یہ ہیٹروزائیگس ہے ایکس کپیٹل ایکس ایکس اسمال ایکس یہاں پہ مدر کی نیچے دیا ہے ایکس وائی یہ آنسر ہو ہی نہیں سکتا اور یہاں پر دونوں جگہ ایکس اسمال ایکس دیا ہے یہ ہیموفیلیا کے اندر کلر بلانڈیس کے اندر آپ فوراں دیکھ بتا سکتے مدر کو دیکھ سن کا اب یہ مدر ہے فادر کے پاس سوائے آئے گا جس لڑکے کے پاس یہ والا ایکس جائے ہیموفیلک ہوگا جو ڈاٹر ہے ہیموفیلک ہیموفیلک ہونے کے لیے داٹر کے پاس دونوں ہوں گے تو ایک آئے گا فادر سے اور ایک آئے گا مدر سے مدر والا یہ فادر کے پاس ایک ہی ایکس ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایچ ہوگا یہ دس کوئیشن ہوگئے کافی لمبی ویڈیو ہوگئی باقی کوئیشن نیکس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے